السلام علیکم دوستو آج چاہم سکھیں گے کہ اپنا بزنس کے لئے سب سے اہم چیز کون سی ہے ہم نیا بزنس شروع کرنے جا رہے ہیں ماشاءاللہ آج پاس ٹھیک تھاک پیسہ آئے یا پیسہ بلکل کم ہے تو نیا کاروبار کرنے کے لئے سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے آج کا ٹاپٹ یہ ہے دیکھو انسان نیا نیا ہے بلکل آیا فیلڈ میں آیا پیسہ بھی ہے آپ کے لئے بلڈنگ بھی ہے آپ کاروبار شروع کریں آپ کیا کریں گے میں نے تین سال بے انتہا نقصانات کے بعد جو میں نے سکھا رہی سب سے پہلے آپ واشنگ پاؤنڈر کا کام کرنا چاہتے ہو تو ریسی بھی سکھ لو واشنگ پاؤنڈر بنانا سکھ لو ہیئر شیپو کا کام کرنا چاہ رہے ہو تو ہیئر شیپو بنانا سکھ لو سابون کا کام کرنا چاہ رہے ہو تو سابون کو بنانا سکھ لو لیڈر کا کام کرنا چاہ رہے ہو تو لیڈر میں پہلے بلو بنتا ہے پھر جناب فینشنگ ہوتی ہے پھر کرسٹ ہوتا ہے پھر جناب جا کے پرانڈیشن کا ایک روپ سامنے آتا ہے سب سے پہلے وہ ریسی پی سی کو بنانے کی بھلے ایک مہنہ لگے بھلے چھ مہنہ لگے یوٹیوب پہ ریسی پی اٹھا کے یا میری ریسی پی اٹھا کے یا کسی سے ریسی پی خرید کے جو آپ بنا رہے ہو اس میں ایک غلط راستے پہ آپ چل پڑتے ہو وہ اتنا راستہ پانچ مہنہ چھ مہنہ سال کے بعد لڑتے لڑتے نقصانات کے بات بتا پڑتا ہے کہ یہ تو ریسی پی غلط تھی اور اس ریسی غلط ریسی پی پہ مشینری پہ بنوالی غلط ریسی پی پہ جناب پرانڈیشن کا بنیاد رکھا غلط ریسی پی پہ جناب سیر کرنا شروع کیا دو چار پانچ چھ مہنے کے بعد وہ مال رجیکش ہونا شروع ہو جاتا ہے یا وہ ریسی پی کا میار وہ نہیں رہتا یا وہ ریسی پی کا جناب یا لی وہ جو پیکٹیں اس میں مال زیادہ چلا جاتا ہے کم چلا جاتا ہے بے انتہا ایشو ایک تو فان کی صورت میں سامنے آتے ہیں آپ کیا کرو گے آپ کے پاس دو تجربہ ہی نہیں ہے آپ کی تو ریسی پی دوسرے کیے آپ کے پاس ریسی پی ہی میری ہے میں نے ایک ریسی پی لے لی جناب یا لی دوستوں سے پیسے بھی دیئے ٹھیک ٹھاک مشینی ریپی ایڈوانس میں لے لی پتہ پڑھا کہ جناب یا لی وہ ریسی تو زیرو 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 ہے اس میں اٹھارہ پرسہ جناب سلفینک ایکسٹا ہاں سلفینک ایکسٹ اٹھارہ پرسہ پڑتا ہے ہمارے واشنگ پاؤنڈر میں جن کے پاس بڑے ڈرائیر ہوتے ہیں جس کے بعد کو ایکسٹ کرنے کے فارمولہ ہوتا ہے بھائی یہ ایکٹیو میٹر ہے جناب یا لی وہ ٹھیک ٹھاک الیکٹران ریلیز کرتا ہے ٹھیک ہے سلفینک ایکسٹ تو اس کے اگسٹ میں شیپو بیس بھی ہے وہاں اس میں بھی ہیٹروجن کے جناب الیکٹران ہے ٹھیک ٹھیک یہ چیزیں ہمیں پتہ نہیں تھی پتہ پڑا لڑائی کرتے 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 جناب یا لی چھے مہینے میں نے نقصانات اٹھانے کے بعد بہترین ریسیپی بنانے میں کامیاب ہو گیا بہترین واشنگ پاؤنڈر بنانے میں کامیاب ہو گیا ایک چیز جناب یا لی پیکنگ مشین میں وہ لے کے گیا تھا جناب دو سو گرام زیادہ جارہ ایک کلو کے ساتھ ایک کلو ڈیڑھ سو گرام ایک کلو ایک سو گرام اور مشین والے کو پکڑ کے لے کیا ہے انہوں نے کہا جناب جو پرادکشن کی ریسیپی پہلے دن مجھے پاؤنڈر دیا تھا وہ گھیلا تھا اس کا جو کوانٹیٹی اور جو مٹریل کا بول میں پڑھنا ہے کہ مقدار تھا وہ آگی پیش ہو گیا آپ کی ریسیپی آپ آج جو پرادکشن آج جو واشنگ پاؤنڈر وہ ذرا ڈرائی ہے اس میں تو جناب اس بول میں تو جناب زیادہ جا رہا ہے تو انہوں نے کہا سر بنانے سے پہلے آپ ہمیں جو بہترین پرادکشن جو آج ریسیپی کا پرادکشن دے رہا واشنگ پاؤنڈر یہ دیتے تو ہم اسی سائز کا بول بنا کے دیتے پھر جناب وہ پاؤنڈر میں نے ان کو دیا وہ نئے بول بنا کے لے کے آگے کیونکہ ان کے بعد مختلف سائز کے بول پڑے ہوئے وہ آپ کی پرادکشن واشنگ پاؤنڈر اس میں ڈالیں گے یا گی کاربارد گی کا جناب اس میں بول میں ڈالیں گے بول بنا کے دے دے گئے پھر دوبارہ بول بنایا تب جا کے میرا پرادکشن بہترین سے بہترین ہونا شروع ہوئی الحمدلہ مسینے بھی سیٹ ہو گئے اور جناب کاروبار بھی سیٹ ہو گیا اور میری کامیابی اسی میں جن استاد آنے وال کے دوستوں نے جو اٹھارہ پرسنٹ پہ گیا ہے جناب سلفینک ایکسٹ ڈال کے مجھے سکھایا تھا آج میری والی لینی ریسی پی کو فالو کر رہے آج وہی دس پرسنٹ سلفینک ایکسٹ ڈال کے اپنا دوستوں کو سکھا رہے ہیں بڑا اسکول کھول آئے ہر اٹھار کو ڈزن کے ساب کے دو ڈزن یہ بارہ تیرہ پندرہ آدمی سیکھنے چاہتے ہیں وہ ریسی پی واشنگ پانڈر جو میری والی ہے جس میں دس پرسنٹ سلفینک ایکسٹ وہ بچوں کو سکھا رہے ہیں وہ بھی اناڑی تھے ظالموں نے جنہوں نے مجھے سکھایا ٹھک تھاک بے ساتھ دیا وہ بھی اناڑی تھے تو دوستو اپنا کاروبار کرنا ہے تو اپنی ریسی پی لے کیا جاؤ اپنی محنت کے ساتھ جب ریسی پی فائنل ہو جائے پھر پیکٹ بنوالو مشینیں بنوالو اور کاروبار کو انکریز کرو تو آج مجھے کسی دوست نے ٹیلی فون کیا تو انہوں نے کہا کہ جناب علی میری ریسی پی جناب اب ابا ریسی پی آپ خود بناو یوٹیوب سے لو میرے سے لو دوست سے لو اسی پہ آپ ریسرچ کرو پریٹیکل دوست پریٹیکل کرتے نہیں ہیں پریٹیکل کریں گے تو پتا پڑے گا چھے مہینے کے بعد پریٹیکل کے بعد مارہ تیرہ لاکھ نقصان کے بعد پتا پڑا کہ وہ جو چیز جو وہ ریسی پی دی تھی میں نے پیسو سے خریدی تھی وہ تھرڈ کلاس کی تھی آج بہتری ریسی پی ہے تو پھر مشین جواب دے گئی مشین والوں نے کہا جناب آپ نے تو پہلے گیلہ مالتا آج بہترین مال ہے اس میں تو سائز مختلف ہو جائے گی باول کی ٹھیک ہے تو جناب آپ دوستوں کے بڑی مہربانی آج کل میں وڈیو نہیں بنا رہا کافی دوست میرے سبسکرائب کریں میرے چینل کو آپ دوستوں کے بڑی مہربانی آپ کائنڈلی شیئر بھی کیا کرو تاکہ کسی دوست کا بھلا ہو جائے خدا افیس